اسلام علیکم میں بوئی شاہ عمر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بوئی شاہ عمر ویلوگ سمید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی ابھی میں اور عمر جو ہے عنایہ کو بھی سکول سے لے کر آیا ہے کیونکہ آج عمر نے جو ہے نا ہاف ڈی لی تھی آفس سے عمر پہلے میرے سا صبح عنایہ کو چھوڑنے گئے پھر ہم لوگ عنایہ کو بھی لے کر آیا ہے بارہ بجے تو آج کا بیلوگ یہ ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے عمر کے لیے بیف برگر بنائیا ہے کل جو نے لنچ لے کر جانا آفس میں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مجھے آفس میں لنچ دیا کرو مجھے نہ بھوک لگ جاتی دوپیر کو سو ان کے لیے میں نے لنچ بنایا ہے یہ بھی ہے ویڈیو میں آج کی اور ساتھ میں عنایہ کے لیے میں نے کیا لنچ کی تیاری کیا ہے کل سکول کے لیے تو جا کر میرے ویڈیو دیکھیں میں نے بھی لوگ دیکھیں اور ہاں ڈیڑھ سارا مجھے پیار دیجئے گا کمنٹ اور میری ویڈیو کے شیئر ضرور کی رات کو میں اور عمر راجہ صاحب گئے تھی تو وہاں سے عنایہ کے لیے بوٹر بوٹر لے کر آئے اس کا جو ہے نا کور ایسا ہے اوپر سے یہ شروع ہے اور ساتھ میں جو پریس کرتے تو اس کا ڈھکن جو ہے نا وہ اپن ہو جاتا ہے تو میں نے کہا ایزی والا لیتی ہوں تاکہ ایزی جو ہے اس کو بند کر لے اور اوپن کر لے ساتھ میں اس کا لنچ بوکس لیا یہ جو ہے لنچ بوکس ہے اس کا کور ہے اور ساتھ میں یہ بوکس ہے اس کے دو پورشن ہے میں نے کہا کبھی کوئی چیز ڈانی پڑتی ہے تو ایک طرف جو ہے میں کیچپ ڈال لوں گی ایک طرف جو ہے نگٹس وغیرہ کچھ بھی ڈال لوں گی اچھا میں نے اس کیلئے فرنس ٹوز بنانے تھے لیکن جب میں صبح ہوتھی تو مجھے پتہ لگا کہ میں نے تو براؤن بریڈ مونگو آئی ہوئی ہے کیونکہ براؤن بریڈ کے میٹھے ٹوز اچھے نہیں بنتے بریڈ کے اندر گندم کے چھلکے فیل ہوتے ہیں اس کے فرنس ٹوز بلکل اچھے نہیں بنتے ہیں یہاں پر جو ہے میں اس کا انڈا بنا رہی ہوں نمک اور کالی مرچ والا کالی مرچ میں نے بہت تھوڑی سی ڈال رہی تھی تاکہ جو سکول میں ایزی لی کھا لیئی ہے نو کہ اس کو مرچے لگے اور اپنا لنچ یہ چھوڑ دیں سو یہاں پر نمک اور تھوڑی سی میں نے کالی مرچے ایڈ کی ہیں تاکہ ٹیسٹ آج اچھے طریقے سے تو آج پہلا دن تھا اس لیے جلدی یہی میں بنا سکی ورنہ جو ہے میں اس کے سوڑے تھا میں برگر وغیرہ یہ بناؤں گی سو یہاں پہ جی میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں اچھے تھے کہ میں اس کو بیٹ کر لیا تھا انڈے میں نے فریج میں رکھے ہوتی ہیں کیونکہ آج سے گرمی ہے بہت تو انڈے نہ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے میں فریج میں رکھے ہوتے ہیں اور انڈے جو ہے نا شکرت لگا میں آج تک کبھی بھی خراب نہیں نکلے یہاں پہ ایک سی ایڈ پہ میں نے تاوا رکھا ہے انڈہ فرائی کرنے کے لیے اور دوسرے ایڈ پہ جو ہے میں نے کیہوا رکھا ہے چائے کا کیونکہ ہم لوگ ایڈمز کا دوسرے ایڈ پہ پانی ایڈ نہیں کرتی سو میں چائے کے لیے کیہوا نکال لیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ گاڑا دودھ ہوتا ہے ایڈمز کا اچھا میں نے دیسی کی جو ہے تاوا کے اوپر ڈال دیا ہے اور یہاں پہ جی کیہوا بوائل ہو رہا ہے کیہوا جیسی بوائلہ کا چائے بھی فٹا فٹ جو ہے نا ساتھ بن جائے گی جب میں اڈال داتوں کے اوپر تو توانا ہم تھردے کے لیے بند کر جاتی ہوں کیونکہ پھر اس طرح نا انڈے کی کورنر جو جل جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا کھانے میں بھی اسمیل بھی آتی انڈے کی ویسے بھی جو ہے نا کہتے ہیں انڈا جو ہے نا آپ کو ضرور فائے کرنا چاہیے نا کہ آپ کے انڈے کے جو کورنر سارے جلے ہو اور انڈا سے زائر گیا جاتا ہے بچھے پھر انڈا بھی اس طرح بھی کھاتے بھی نہیں ہیں اچھا یہاں پہ جی میرا کیوہ کمپیٹ ہو گیا اب میں ایڈلز کا دودھ جی ہے نا میں فریج سے نکال کے لیے تھی یہاں پہ جی میں چاہے بنا رہی ہوں امر میں نا آزدہ کب چاہے کا پیتے ہیں فل نہیں پیتے ہیں کیونکہ بھی گرمیاں ہیں اس لیے سردیل میں جو ہم تھوڑی سی کونٹری رپنی چاہے کی بڑھا دیتے ہیں سو میں تھوڑی سی چاہے بناتی ہوں اور پھر جب میڈ آتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی ایک دفعہ دوبارہ میں چاہے بناتی ہوں یہاں پہ جی میں سوس پینٹ جو ہے نیچے گرنے والا تھا خیر پچ گیا اچھا سلائز کے جو ہے نا میں نے کورنر کٹ کر دیا کیونکہ ہارڈ ہوتے کورنر تو ویسے پہ میں فریج میں رکھی ہے برےڈ باہر برےڈ جو ہے نا میری خراب ہو جاتی ہے میرا سیکنڈ فلور ہے نا تو سیکنڈ فلور کے اوپر باہر چیز جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اوکی بھئی تو انائیہ کا لنچ بن گیا اب جو ہے میں عمرک اور اپنا جو ہے نا وہ بلیک فارس بنا رہی ہوں اچھا میں نے نا ہاف انڈا کھایا تھا فرائی اور ہاف میں نے نا انائیہ کو کھلا دیا تھا سو جو ہے برےڈ بھی ٹوست ہو رہی ہیں توے کے اوپر ساتھ میں جی نایہ کا انڈا بھی بن گیا لنچ والا اور ساتھ میں جی جی چائے بھی بن رہی ہے یہاں پر جی میرا بار بار ہاتھ لگ رہا تھا کیمرے کو خیر اب جو ہے نا میں نے سٹینڈ کو صحیح تا فٹ کیا کیونکہ بار بار سٹینڈ بند کرتی اور کھولتی ہونا تو وہ پھر نا صحیح ایجیسٹ نہیں ہوتا ایک دفعہ ہی اگر اس کو میں سیٹ کرلوں تو پھر وہ ایسے بار بار ہی لینا جی تو ہمارا ناشتہ جی ریڈی ہو گیا اور انائیہ کا لنچ بھی ریڈی ہو گیا ہے اچھا میں صبح ساڑھے پان پر جی اڑ گی تھی پہلا دن تھا نا سو تو مجھے تا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں تو میں صبح صبح اڑ گی خیل جو ہے سارے کام شکر ہے کہ ٹائم سے ہو گئے تھے سو یہاں پر جی میں نا کٹر بورٹ میں نے رکھا شرف کے اوپر اب میں انائیہ کا جو لنچ بوکس ہے نا وہ میں ریڈی کرنے لگی سو میں نے یہاں پر جی بریڈ رکھیں اس کے پر میں مائنیز ڈھا رہی ہوں کوئی بھی مائنیز لے لیں میں کریمی مائنیز ڈھا رہی ہوں آج کے لئے میں ہیلمنز کی مائنیز ہے وہ یوز کرتی ہوتی ہوں اچھا میں نے یہاں پر ساری مائنیز پریڈ کر دیا اس کے اوپر جی میں انڈا رکھوں گی سیلیڈ مگرہ وہ نہیں کھاتی تو اس لئے جو ہے میں نے خالی انڈا اور بریڈ کو اس طرح سے سینویچ بنا دیا تھا سیلیڈ کھانے میں ایک جی تھی کھانے میں مزدیکی لگتی ہے اگر آپ اس کو بھی اگر دل سے نہیں بنا دیتے تو وہ کوئی انڈا بریڈ کھانے بھی کھائنے نہیں جاتا اچھا یہاں پر یہاں چائے بن کی Book وہ میں نے پیچھے کر دیتی سو یہاں پر میں نے چائے ڈالیا ہاف کب میں نے پیچھے، ہا امر کا دار کر دی اور پھر ناشتہ چاہتے ہیں میں پندل ہے اگر نائے کو سڈی بھی لگ رہی تھی ماما کھر ڈوبٹا لے لئی ہے تو دلیشے کھالے ست کے لگ آدت ہو جیگی نا پھر پھر نائے ایزی لیوٹ جائے گی اگر نائے کو آدت ہو جیگی نا پھر نائے ایزی لیوٹ جائے گی ناشتہ کرے ہیں جو مر واشوں میں گئے ہیں پھر اس کو ناشتہ کروکے نایے کو کپرے پھنا چھوں پھر ماما بھی تیار ہوتی ہے اس کو دیکھنا میں نے بلکل بھی دل نہیں کلا تھا کہ میں اس کو سکول بھیجوں مجھے اتنا تہرہ سال تھا لیکن خیر یار پڑھنا بھی تو ہے نا پندرہ سال ایک انسان جو ہے ناپنی پڑھائی پر لگاتا ہے پھر جا کر جو ہے کچھ بنتا ہے سلام علیکم انائیہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے انائیہ کیسے لگ رہے اچھا لگ رہے انائیہ کی اب نین ٹوٹی ہے سیڈیو سے نیچے ترینے پھر انائیہ کی نین جو ہے وہ ٹوٹی ہے خیر اب ہم جا رہے ہیں جی انائیہ کے سکول اور آٹھ بچے ہیں میں نظر سے آٹھ بچے ہی سکول لگتا ہے کیونکہ سارے بچے جو ادھر ہیں ہمارے گھر کے آس پاس جو بچے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں شاید سارے ساتھ نہیں لگتا سکول اینیہا انائیہ کا جو ہے ابھی یونی فرم نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹی کلاس ہے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اس کا یونی فرم ابھی رہنے جب نیکس ٹیر انشاءاللہ جو اگلی کلاس پر جائے گی تب شاید اس کا یونی فرم تب ہو تب شاید ہو لیکن ابھی جو ہے یہ کپڑوں میں جائے گی نہیں وینتر میں ہے وینتر میں ہے جو ہے اب اسی وہ اس کو جوگر پنا دیا اور ساتھ میں کپڑے ہیں اور ساتھ میں جو جو کپڑے ہوتے ہیں گھر کے وہ پنا دیا باقی جو ہے اس کا کورس بھی جو بھی لینا ہے بھی بکس جو گھر کی جو ٹوشن جاتی تھی نا بھولی بکس میں اس کے باگ میں ڈال دی ابھی ابھی اس کا کورس بھی لینا ہے انشاءاللہ آج لے لیں گے باقی نایا کو میں نے سارا بتا دیا ہے نایا جیسے سٹڈی کرنی اچھے تھی اور ٹھیک ہے لنچ بھی جیسے ماما نے سے کھایا سانا ابھی بس انشاءاللہ پانچ میرے تک ہم دکھ سکول ہوں گے میں پہلے سبا پان بجے اڑ گی تھی تھی تینشن تھی سکول کی مجھے میں نے کہا کہ بس کہیں لیٹ نہ ہو جائے پھر بھی لیٹ ہوئی گئے سبا پان بجے اڑ گی تھی اتنی جلدی کیا اڑ گی ہو پھر میں چھ بجے پھر میں دوبارہ اٹھی پھر میں نے پہلے اس کا لنچ بنایا پھر میں نے ناشتہ بنایا اپنا اور امر کا اور پھر انایہ کا امر یہاں سے جوس لینے کے لئے رکھیں کیونکہ اس کا جوس جو ہم نے کہا سبا لے لیں گے پاکی لنچ جو ہے میں نے اس کو بنا کے دے دیا اوہ بابا جوس لے رہے ہیں انایہ کو منگو جوس دیتے ہیں کیونکہ وہ کھٹا نہیں ہوتا تو باقی جو ایپل اور گریپس جوس ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے پھر گلہ خراب ہو جاتا ہے اس کا میرے حال سے نہیں ہے پڑھا اندر ہے شاید انایہ اچھے پڑھنا ہے کھیلنا بھی ہے بریک ٹائم اور پڑھنا بھی ہے ٹھیک ہے ہم 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 اوہ ایسے ٹھیک ہے بوٹل چھوڑ دو نیچے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس بچے کلاس میں گھومتے ہیں اور باقی جو ہے میں بتائیں کہ لنچ وغیرہ بیگ میں ہے یہ وہ انایہ تھوڑی پریشان بھی تھی اور ساتھ میں ایکسائٹیٹ نہیں تھی بس نینداری تھی تو اس سے بھی ہوش نہیں آئی اس سے کلاس میں جاکی ہوش آئے گی کہ ماما بابا چلے گئے ہیں باقی خیر اللہ کے سکوڑ ٹھیک ہے عمر نے جو ہے سکول وین والوں سے بے بات کر لیا ہے اور کل جو ہے نا انایہ کو وہ ڈروپ کردے کا گھر پہ ہے کیونکہ عمر صبح آفیس جاتے ہیں نا تو انایہ کو جو ہے وہ سکول تارتیا کریں گے لیکن انایہ کو واپسی کا مسئلہ ہے کہ وہ واپسی پہ جو ہے نا پھر کس کے ساتھ آئے سو ہم لوگوں نے جو ہے نا واپسی کے لیے اس کیوں نا وین لگوا کے دیا سکول وین سو اس سے بات ہوگی کل پھر انایہ بین پہ آگے گھر اچھا ہم لوگ نہ گھڑ نہیں گئتے ہم لوگ جو ہے نایہ کو چھوڑ کر راستے میں جو ہے نا پھر ہم لوگوں کو کہیں پہ کام تھا پھر ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے سو پھر ہم لوگ بعد میں جو ہے نا لنچ کرنے جلے گئے تھے مکڈونلز میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ انایہ کو پک کرتے ہیں پھر ہم لوگ نہ کٹھی چلیں گے لنچ کرنے لیکن امر نے کہا تھا کہ میری ہاف دے صرف بارہ وزے تک ہے اس کے بعد میں لیٹ ہو جاؤں گا سو اس لئے پھر ہم لوگ نے پہلے لنچ کیا پھر ہم لوگ نے جانے انایہ کو پک کر لیا ہم نے کہا جب تک انایہ کا ٹائم ہوتا ہم زرانہ پیٹ پوچا کر لیتے ہیں سو ہم یہاں پہ برگر کھانے آئے ہیں اور ساتھ میں ڈرینک اور ساتھ میں چپس ساتھ میں نگٹس ساتھ میں ریپ اب بس کے پیٹ 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 چیز وہ جمع وہ بھی صوروکت پیٹ 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 چیز اور آپ کو کم بھی رکھ说 اچھا امر کا جو برگر تھا نا وہ میک ریسپی تھا اور میرا جو تھا نا وہ سپائسی میک ریسپی تھا میرا تھوڑا سا سپائسی تھا اتنا ندرہ سپائسی نہیں ہوتا ہے مکڈونلز کا جو ہے نا آپ کو بتا سپائسی کیسے ہوتا ہے میک ریسپی وہ پیکا ہی ہوتا ہے اچھا میں نے اس لئے سپائسی میک ریسپی ہویا تھا لیکن یہاں نونمل تھا اور فرائز جو تھے نا وہ میں نے انایا کے لیے رکھ لیا تھے باقی ڈرنکس وغیرہ ہم نے پی لی تھی ہم لوگ اب انایا کو لینے جا رہے ہیں اور جو ہے میں نے سوچا تھا اس کو چھوڑ کے ہوں گی تو سکون سے نہ سو جاؤں گی لیکن یار ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئی اس کو لینے جانا اس کو لینے جانا ہے وہ کیا کر رہی ہوگی یہ دیکھیں گا کیا حال ہے میرا دو تین گھنٹے مجھے لگتا ہے ٹینشن میں گزریں گے عمر جو ہے ریٹی ہو کر آئے ہیں کیونکہ عمر نے ہمیں پھر گھر اتار کر عمر پھر آفیس چلے جائیں گے مجھے لگتا ہے ٹینشن میں گھر چھوڑی 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 چھوڑ مجھے گارڈ بٹھا کے پچھوں کو امبر پھر جاتا اندر اچھی باتا ہوں آج کل گئی تھی کہی اللہ بھی پڑھی ہے صدقے جاؤں مجھے پتا ہوں مزا ہے سٹڈی پڑھی ہے اور لنچ بھی کیا وہ تجھ پی کو دار لی تھی جوش پی ہے جوش پی ہے وہ پیپر والا جوش پی لگا ہے اس کا لنچ چک رو جوش پی ہے جوش پی ہے نائے کے لئے چپس لائیں نائے نے لنچ بھی سارا فنیش کیا میں نے چک کیا ہے ایک باری تاں در پس لہنے نے جوش پیا تھا نہیں جوش نہیں بئیا جوش میں پی ہے ستاں جس نے لیا ہے جوز بیگ میں ہوں گا دیکھو میں دیکھوں نہ میں مممممہ کو دو بیگ ممممہ دیکھیں جو شید نہیں کیا ممممہ کو دو مممہ دیکھیں بیگ میں میرے بیگ میں وہ سجی والا انائیہ کا فرس دے سکول میں welکم دیکھیں گیسا ہے اینا یہ کہاں انائیہ کس نے بنائیا ہے انعیا؟ ہاں. تیچر تیچر نئے؟ کیوٹ آنایا اس کا نیم آئی سے ہوتا لیکن ہر کوئی کنفیوز ہوتا ہے اے سے لگتا ہے چل کو یہ نہیں ہم تیچر کو بتا دیں گے کہ آئی سے ہوتا ہے میری گرلین آیا کی طرف کیوٹ سے بنائی ہے ڈک ڈک ہے یہ کیا ہے؟ چکی ہے ہاں نا چکی ڈک یاس جانہ اتنی سخت نیند آئی ہوئی ہے اس وقت کیونکہ میں صبح ساڑھے پان بجے کی اٹھے ہوئی ہوں اور اب میرے آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن میں کھانا بنا کر سو ہوں گی کیونکہ پھر کھانا رائے جائے گا پھر اگر کھانا نہ بنا واقعی عمراند پول سے تھے کہتے ہیں کھانے میں کیا بنا رہی ہوں میں نے کہا توریہ بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے نا ان سے توریہ موائی تھی تو وہ توریہ نہیں کھاتے شادی کے بعد میں فرس ٹائم اپنے لئے توریہ بنا رہی ہوں وہ سبزی بہت کم کھاتے ہیں بھنڈیاں بھی انہوں نے کہتے ہیں میں شادی کے بعد کھانا شروع کیا شادی سے پہلے میں نہیں کھاتا تھا تم نے بڑی مزے کی کہتے ہیں مجھے توانی مزے کی لگی تو پھر میں نے شادی کے بعد کھانا شروع کی باقی جو گوپی اور کریلے وغیرہ یہ کھاتے ہیں بس پاکی اور یار کوئی سبزی نہیں کھاتے آلو بیتھی بھی کھا رہتے ہیں لیکن یہ جو گیا توری بھنگن شلج میں یہ نہیں کھاتے تو آپ دیکھیں میں دو دو ہنٹیاں تو نہیں پک سکتے مجھ سے توریہ بنا ہوں گی شاید اگر پسند آئے کھا لے باقی اندر دیکھتی ہی میں نے آیا کیا کریں کیونکہ میں اس کو بسکٹ دیا تھا سو چیک کرتے ہیں اندر کیا کریے وہ سو ہو گئی ہے بسکٹ بھی کھا لیا سو بھی دیا کارٹن لگے ہیں کارٹن بن کرتی ہوں سو ہو گئی ہے اب اس کی تپڑے بھی سمجھا لیں جو گلو بکھ رہے ہیں اب یہ سمجھا لیں میں یہاں پر لنج کی پرپریشن کرنے لگی ہوں جو کہ میں نے انایا اور عمر کو جو ہے اگلے دن دینا ہے کیونکہ میں آج جانا اس کو ہافڈن کرلوں گی تاکہ سوپہ سوپہ مجھے اس کو بنانے میں جا آسانی ہو کیونکہ اگر میں کل سوپہ اٹھ کے بناؤں گی تو پھر بس پھر اتنی دیر لگ جگی اس لئے میں نے بیف کے برگر بنایا تھے اس کی جو ہے میں پیٹی ریڈی کرنے لگی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ نکال لیا یہ میلٹ ہوگا نا پھر اس کی پیٹی بنا لوں گی پھر صبح عمر کو برگر بنا کر دے لوں گی برگر بند پڑے ہیں ازرین جو فش برگر بنائی تھی نا اسی کے بند باقی بچے ہیں اور یہاں پہ میں نے سارے برطنوارہ بھی واش کرنی ہے اب بس آٹھ میں کھانا بھی بنانا توریہ بنانی ہے آج کلو توریہ تو یہ بناتے ہیں توریہ بناتے ہیں اچھا توریہ میں فرس ٹائم لے کر آئی تھی مجھے نہیں پتا کہ توریہ وہ کس طرح کی لیتے ہیں لیکن میں نے امی سے پوچھا تھا امی کہتی کہ سوفٹ ہو اور دارگنگ کلر کی ہو دبکہ خراب نہ ہو تو یہاں پر توریہ کو میں نے چھیلا پیلر سے میں نے اس کو پیل کر لیا تھا پھر بعد میں میں اس کو واش کر لیا تھا اب میں اس کو گول گول کر رہی ہوں امی سے پوچ پوچ کہ میں بنا رہی تھی کیونکہ امی توریہ بہت مزیکی بناتی ہیں اچھا میں نے یہاں پہ اس کو ڈان میں کٹ کر لیا اور یہ آپ کی چوائے سے آپ نے بریگ کرنا ہے اس کو موٹا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے میں نے ایک پیاس لیا تھا اور دو ٹوماٹر لیا تھے باقی ڈی ٹیول سپون ادھگ لسن کا لیا تھا ساتھ میں ہری مرچیں اور لال مرچیں نمک اور حلدی جو مسالہ تھا وہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے بریگ کر کے میں اس میں توریہ ایڈ کر لی اچھا اگر آپ گوش میں بنا رہے ہیں تو پہلے آپ گوش بھونیں گے گوش کو نہ آپ لوگ دہی میں بھونیں گا گوش کو جب بھی بھونتے ہیں دہی میں ہی بھونیں گا کیونکہ دہی سے گوش کی اسمیل ہتم ہو جاتی ہے پھر جب آپ گوش بھونجے تو آپ لوگ توریہ ڈال دیں اور اس میں آدھا کپ پھر پانی ڈالیے گا کہ توریہ وہ جلدی گل جاتی ہیں میں نے مسالہ بنایا اس کے بعد میں توریہ ڈال لیا میں نے اس کو پانچ منٹ تک بھونوں گی بھون کے میں نے آدھا کپ پانی ڈالا تھا اور دس مندہ منٹ تک بھنی جلدی پک کے ریڈی ہو گی تھی توریہ پک گئی ہے صرف تھوڑا ساتھ پانی رہ گیا اس کو میں اور ڈائے کر لیتی ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے توریہ اچھی بھگا لی ہیں کیونکہ امی جیسے توریہ بناتی ہیں بس نہ دھگانے سکتی کیا ٹیسٹ ہوتا رہا تھا اچھا یہ کیمہ جو ہے نا یہ چار سو گرام کیمہ ہے میں نے اس کو منٹ کیا اس میں جو پانی تھا تو میں ہاتھ سے جو ہے نا کیمہ کو تھوڑا تھوڑا اس کا پانی نچوڑوں تاکہ جو میری پیٹی جو ہے نا بیف کی وہ ٹوٹے نا اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو سو اس کو جو ہے میں تھوڑا تھوڑا لے کر دیکھیں آپ ہاتھ میں جیسے دوبا دوبا کہ اس کا پانی نکال لیا اگر آپ پر ٹوول ہے یہ مرمی کے کپڑا ہے سو اس میں جو کیمہ کا پانی ایزلی نکال سکتے ہیں ان آیا کے لیے میں نے پھیکی پیٹی نکال لی تھی ایک لبکہ پھیکا کیمہ نکال لیا تھا میں اس میں صرف نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کی تھی سو ہنڈر گرام کی نا میں ویٹ مشین میں یہ جو دراز سے مگوائی تھی سو یہ بہت اچھی ہے اس کے اوپر جو ہے نا میں نے ویٹ کر کے نا ہنڈر گرام کی پیٹی وہ میں نے الگ سے نکال لی تھی جو باقی کپیمہ اس میں جو میں نے ساری سپائسز ایڈ کر لیا جس کی جو ہے میں نے عمر کے لیے پیٹی برگر بنانا ہے وہ والا سو میں نے نمک ایڈ کیا ہے سی کب اور مسالہ ایڈ کیا ہے کالی مرچے ایڈ کیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھ مرچے سوکھا دنیا اور زیرا جو ہے میں نے کونڈی میں تھوڑا سا دردرہ کر لیا تھا سو میں نے وہ ایڈ کیا ہے ہری مرچا کا پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ سب چیزیں میں نے اس پر ایڈ کر لیا ہے اچھا میں ادھرک لسن میں ایڈ کرنے لگی ہوں پہلے میں سارے ڈرائیٹ مسائلیں ڈالے ہیں اب ادھرک لسن کے پیش پہن لگی ہوں کیونکہ میرا بلینڈر خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہو نکلے دیا وہ ابھی وہ گھر پہ نہیں آیا سو ابھی میں کونڈی کے اندر ادھرک لسن کو پیس رہی ہوں سو میں نے اس کے اندر ادھرک لسن کا پیش ایڈ کر دیا تھا اندر ادھرک لسن کو مرچے نہیں لگے برطن سارے میں نے واش کر دیا ساتھ میں پتیری سارن کی وہ میں نے واش نہیں کی کی اس میں نے ابھی سارن پڑھا ہے یہ دیکھیں توریا کی شکل ہے یہ مزیدار لگ رہی ہے بھی روٹی بگاتے ہیں اور کھاتے ہیں ساتھ میں میں نے ٹیفن بھی اندر ایڈ کا واش کر دیا اور ووٹر بوٹل بھی واش کر دیا آپ کا پتر جمز ہوتے ہیں اس لئے روزانہ کے روزانہ میں واش کروں گی اس لئے روزانہ میں نے واش کر دیا اور اومر کا کھانا ہے وہ آج باہر ہے اومر کا بھی مجھے فون آیا کہ آج میں نے کھانا باہر ہے انہوں نے کسی کام سے جانا تھا باہر سو کھانا شاید وہ باہر اکھائے ہیں پھر میں اوڑے نئے کھانا کھانا لیتے ہیں ویسے بھی میں نئے کو اٹھاؤں کیونکہ وہ تین بچی کی سوی ہوئی اب ساڑھے ساتھ ہو گیا تو اس کو میں اٹھاتی ہوں کہ کھانا کھاتے ہیں یا مجھے مجھے ایسے ایسے مجھے کیونکہ ایسے مجھے 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 میں اس کا کوٹ میں پیچھے کر کے رکھتی ہوں میں اس نے سونا ہوتا تو یہ کوٹ کے رہنا تب میں پاس کر جاتی ابھی جو میں نے کوٹ کو بٹھ کے ساتھ اس طرح میں بہت شیٹ ہوتے ہیں اس طرح میں بہت شیٹ ہوتے ہیں ہم نے بہت شیٹ ہوتے ہیں میں جانے کے لیے تو اس طرح ہے اس طرح اس کو بھی لگا کر رکھتے ہیں میں نے کھرسی آہستہ آہستہ کرے کھرسی آہستہ کریں کیڈیو بنانی نا ابھی دیکھتی ہوں انچی کریں نا بعد میں چاہر جو اچھا جی میں تو یہاں پر ڈسٹنگ کرنے لگ ہوں شیشے کے اوپر ڈسٹ بہت زلدی آجاتی ہے میں نے یہاں پر ٹیپ لگائی ہے کیونکہ یہ نہ ہے نا یہاں کھڑی ہو کے نا سو یہ چون کرتی ہے فین لائٹس وغیرہ سو میں نے ٹیپ لگائی ہوئی ہے تاکہ شیشہ جو ہے جو درنا ہو سلپنا ہو جائے تو ڈسٹنگ جو ہے وہ یار ڈسٹنگ میں صبح کروں اور شام کو جو ہے رات کو ڈسٹ نظر آنے لگ جاتی ہے لکری کے اوپر نا وود کے اوپر اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن جو گلاس ہوتا اس کے اوپر فیل ہوتا ہے شیشے کے اوپر کہ جو ہے وہ دسٹ آگئی ہے دسٹ آگئی کافی زیادہ اوکے بھئی تو میں ڈسٹنگ ٹیپل کی دسٹنگ کرنے لگی اچھا یہ جو بلپس ہمیں غلط لڑائی تھے یہ ہمیں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیی تھا اور یہاں سے سارا ہو کر یہاں پر سوچ پر ایسے جاتا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا آپ جو ہے اب یہ ایسے جاتا ہوا نہیں ہوتا اب وہ ایسے جرل ہوتا ہے تو پھر میں یہاں سے اسٹارٹ کیا تو یہاں پر جب اینڈ ہو رہا تو آپ اسو کا تقریم کرنا چاہیے تو اسو چلو خیر پر نیئے پھر میں گھم کے اس کو لے کر آنا تقریم کرنا چلو خیر کوئی نہیں لگا کیا پھرتا لگا کہ اسو سعی نہیں لگا جس طرف اسو تقریم انگر کریں اور اپوزیٹ اللہ اسو کو اسٹارٹ کریں چلیں ڈسٹنگ شرسٹنگ کرتے ہیں بھوک بہت زیدہ ملی شدید لگ رہی ہیں ہمارا آج باہر ہمارے دینر باہر کرنا آج اس کو بھی جانا سافت کرتی ہیں یہ جو ہن آیا گئے سیسٹیز بوکس ہے نا اس کو بھی جانا نیڈ کرتی ہیں سیسٹینگ شرسٹنگ 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 پہتے ہیں دن نا اس کے ہوا sen اٹھنگی ملک ف کس لے دیں نہیں ملک ف کس لے دیں میں نے آپ کو سوالی کرویس چاہییے ابھی جوہ میں سوالی کریں ہوں اور جسٹنگ کر لیا ہمارے دیا میں نے جھاڑو ہوگا لیا تھا کیا اب میں نے میری میرے نہیں آئی تھی تو پھر میں نے بھی جھاڑو بھی لگا دیا ہے کلنزنیم بھی کر لیا بھوک سے شدید برا حال ہو رہا ہے انائیہ کو لگ رہی ہے بھوک نہیں نا بھوک لگ رہی ہے رائس لا دو اچھ رائس تو ابھی نہیں بنائی بیٹا روٹی بنائی ہے روٹی کھالو کا رائس بنا دنگی ٹھیک ہے صبح کا میک اپ کیا ہوا تھا تو ایسے موہ اس لگتا ہے کھینچا ہوا ہے حالانکہ تھوڑی سی میں نے بیس فاؤنڈیشن صرف تھوڑی سی میں نے لگائی تھی تو ابھی جو کلنزنگ کیا فیس نیٹ ہو گیا میں نے دو روٹیاں بنائی تھی ایک انائیہ کی سوری آدھی انائیہ کی اور ڈیر اپنی ڈیر میں نے روٹی کھائی تھی کیونکہ میں نے پیر کو کھانا نہیں کھائی تا تو میں نے ڈیر روٹی کھائی برنا عمومن جو میں رات کو ایک ہی روٹی کھاتی ہوں اچھا یہاں پر جو ہے نا آٹا جو ہے نا ہم یہ دفعہ دھوکہ ہو گیا ہم لوگ گھندم کا آٹا لاتے ہوتے ہیں چکی والے نے بھی نا آگ گھندم کے آٹے میں نے ملاوٹ کیوئی تھی سو وائٹ آٹا جو کافی زیادہ مکس تھا اور روٹیا اتنی مشکل سے بنی تکھانا یہ ہے ٹوریاں اچار اور ساتھ میں روٹی ہے اور انائیہ کے چاہر میں نے بھی گئے ہو انائیہ کبھی میں چاہر بنا کے جاتی ہوں سو یہ تھا میرا آج کا بھی لوگ امید آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آسیا تو لائک شیئر کر دیں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ڈسکرپشن میں نیچے انسٹا کننگ کا اس کو بھی ضرور فالو کیجئے گا سو انشاءاللہ ملیں گے ملنک نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ